نمسکار دوستوں آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پر جہاں ہم لاتے ہیں آپ کے لئے مہتپون اور اپیوں کی جانکاریاں آج ہم بات کریں گے ہیٹ ویفز میں کیسے بچیں اور اپنے آپ کو سرکشت کیسے رکھیں دوستو گرمی کے موسم میں ہیٹ ویفز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور صحیح جانکاری کے ابحاو میں اس واسطے کے لئے بہت نقصان دائق ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ہیٹ ویفز کے دوران کیا کریں کیا نہ کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے پریبار کو سرکشت رکھ سکیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کرنے تاکہ آپ ہمارے لیٹسٹ اپڈیٹس اور انفرمیٹی ویڈیوز کو مسنا کریں سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ سب سے پہلے ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشنز پاسکیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہیٹ ویوز تب ہوتی ہے جب لمبے سمیں تک زیادہ گرمی رہتی ہے یہ ستھیتی تب اور گمبیر ہو جاتی ہے جب تاپمان سامانے سے کافی ادک ہو جاتا ہے اور نمی کا ستھر بھی اچھ ہوتا ہے دوستو ہیٹ ویوز صحت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں اور اس لیے اس کے بارے میں جاننا اور ستھرک رہنا بہت جروری ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہیٹ ویوز کے لکشنوں کے بارے میں گھبراہٹ اور چکرانا گرمی میں گھبراہٹ اور چکرانا سامانے لکشن ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو سردرد بھی محسوس ہو سکتا ہے اور شریر میں نمک کی کمی سے ماسپیشیوں میں انتھن بھی ہو سکتی ہے اتدک پسینہ اور پانی کی کمی سے آپ کو تھکان اور کمجوری بھی محسوس ہو سکتی ہے اور ہیٹ سٹراؤ کے قارن آپ کو تیج بکار بھی آ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہیٹ ویوز میں اپنے آپ کو فرقشت کیسے رکھیں سب سے پہلے ہے ہائیڈریٹڈ رہیں پانی زیادہ سے زیادہ بھی ہیں ہو سکے تو الیکٹرولائٹس بھی ہیں شریر میں الیکٹرولائٹس کی کمی نہ ہونے دے ناریل پانی نیمبو پانی آدھی کا سیون لگاتار کرتے رہیں اس کے علاوہ کیفین اور شراب کا سیون کم کریں کیونکہ یہ شریر میں پانی کی کمی کر سکتے ہیں آپ اچیت کپڑے پہنیں ہلکے اور ڈھیلے کپڑے پہنیں جو شریر کو سانس لینے دے اور باہر جاتے سمیں ٹوپی یا چھتری کا اپیوگ کریں اور سنسکرین لگائیں دوپہر کے سمیں گھر پر ہی رہیں بارہ سے چار بجے کے بیچ گھر پر ہی رہیں جب سورج کی گرمی سب سے زیادہ ہوتی ہے اور بھاری کام اور ویعیام سے بچیں اپنے گھر کو تھنڈا رکھیں پنکے کولر اور ایسی کا پریوگ کریں کھٹکیوں پر گہرے رنگ کے پردے لگائیں تاکہ دھوپ اندر نہ آئے اور کمرے کو تھنڈا رکھنے کے لئے تھنڈے پانی کا سپری کریں اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر سے کب کنسلٹ کرنا چاہیے اگر آپ کو گھبراہت، دیج بکھار، چکر یا انے لکشن دکھیں تو ترنت ڈاکٹر سے سمپارک کریں یا پھر اگر آپ کو پہلے سے کچھ واسطے سمجھ سے ہے تو ادھک سترک رہیں اور ڈاکٹر کی صلاح لیں تو دوستوں ہٹ ویپس کے دوران اپنی اور اپنے پریوار کی سرکشے کے لئے ان سرل اپائیوں کا پالن کریں صحیح جانکاری اور تھوڑی سی سافدھانی سے آپ اس گرمی کے موسم میں سرکشت رہ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ جانکاری یوسفول لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے دھنیواد